ام ربیہ ایک خاتون تھی بڑی نیک عورت تھی بغداد میں رہتی اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متقبر بھی بڑا تھا دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خوان پال کرنے سے جان کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا اس دکان دار ہے یہ دنیا دار بنے ہوگا جان پوچھ کے مانگتے ہیں تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سو دینے کی اجازت دینا اس نے کہا جانا ہی نہیں تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا اس دروازے پہ شخص کھڑا تھا اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوک آئے اس جوان کے چیرے پر عجیب بھوک تھی کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر نے لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے جا تجھے تین طلاقیں کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھار آگئی جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو قصورت و بیٹیوں کا یہ ہوتا ہے لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے کہتی ہے میں شدید پریشان میرے والد اور والدہ بھی پریشان رشتہ کہاں سے آئے گا ایک دو سال ہم شدید کرب میں رہے رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا میں طلاق جافتہ دی پر بندے کھوارے کا رشتہ آیا کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاون کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو پہ کونو میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں وہ ہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مسلحے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھارو جڑ گیا پھر میں نے اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہارانی بنا کے رکھو میں تیری نوکری کروں گا تو میری محسنہ ہے کہتنے ایک سال گزرا مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا میں چھت پہ اپنے شہر کے ساتھ بیٹھی دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شہر سارے کام خود کرتا تھا آج جب مانگنے والا آیا تو کہتے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو دونے دینے جانا ہے کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چھیک نکل گئی میں تھڑام سے گری میرا شہر دوڑا آیا کیا ہوا کہتے لگا پتہ مانگنے کونہ ہے یہ وہی ہے جو میرا پرانا شہر تھا بے پروائی بے ایک سجن دی جتے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجہ والے در در رولے انہیں منگتے یاں تخت بٹھاوے اوے سجنہ کسے انہوں کاروہ مل گئی کوئی کعبے او خالی آوے کہتی ہیں امی ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ میں رونے لگی دولت کا تکبر کرتے ہیں لوگ